حکومت کا ججز کی تعداد 23 کرنے کا فیصلہ کس جج کو سپریم کورٹ میں لانے کا پلان ہے حکومت نے نیا پلان بنا لیا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کرنے کا فیصلہ کر لیا کون سے جج کو سپریم کورٹ لانے کی تیاری کی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بڑی تبدیلی ہو جائے گی کیا گیم ہونے والی ہے کورٹ ریپورٹر حسنات ملک نے اندر کی خبر دے دی وفاقی حکومت نے چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کرنے کا فیصلہ کر لیا ترمیمی بل قومی اسمبلی سیکرٹیریٹ میں جمع کروا دیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو پھر سے پریشانی لاحق ہو گئی ہے حکومتی موقف ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے سے کسی جج پر غیر ضروری دباؤں میں کمی ہوگی لیکن صحافی حسنات ملک نے ایک اور ہی کٹا کھول دیا حسنات ملک کا کہنا ہے سپریم کورٹ میں سیاست ختم نہیں ہوئی اور اب بھی ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں بڑھتری بنانا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ بڑی عدالت میں ججز کی تعداد بڑھانے کا مقصد اتنا سادہ نہیں حکومت ایک جج کو نمازنے کے لیے اس قانون کو لانا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس قانون پر عمل ہوا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تبدیلی آئے گی حسنات ملک نے الزام آئید کیا کہ حکومت اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق کو سپریم کورٹ میں لانا چاہتی ہے لیکن ان پر پہلے ہی بہت سے سوالات اٹھائے جا چکے ہیں جسٹس آمیر فاروق کے خلاف پی ٹی آئے نے تحفظات کا اظہار کیا ہوا ہے اور ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کر رکھا ہے حسنات ملک کے مطابق ہو سکتا ہے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز جانے سے پہلے چھ ججز کو سپریم کورٹ میں لگا جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دو سے تین ججز کو تائنات کر جائیں تاکہ باقی تین سیٹوں پر جسٹس منصور علی شاہ لگائیں انہوں نے کہا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موسٹ سینئر جسٹس موسن اختر کے آنی کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا اور ان کی جگہ میاں گل حسن اورنگ زیب کمان سنبھالیں گے